جی میرے سے موجود ہیں سعاد حسین رزوی جو پاکستان کی سیاست میں آئے اور حل چل مچا دی ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سلام علیکم سر ٹھیک ہے آپ سلام کیسے ہیں جی آپ چاہیے سر اتنے زیادہ آپ کے امیدوار ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے بھی نہ کھڑے کی اور پرسپارٹی نے بھی نہ کھڑے کی ہے تو کیا کمپین دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جی اس وقت تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے اور تقریبا ہم نے پاکستان کا زیادہ تر حصہ کور کر لیا ہے کمپین کے سلسلے میں اور ابھی تمام صوبوں میں موجود ہیں ہمارے باقی لوگ بھی اور ہمارا ورکر بھی چارج ہے ہمارا اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کارکنان ذمہ داران اس ٹائم مکمل چارج ہے اور سیاسی عملی میدان میں آپ نے دیکھا کوئی خانے وال کے اندر صاحب ظاہر ہے ہم جن کے خلاف ہیں وہ نسل در نسل اور وہ ایک بہت بڑے بت ہیں پاکستان کے مقابلہ کن کے ساتھ ہے مقابلہ ہمارا ہر ظالم کے ساتھ ہے ہر جابر کے ساتھ ہے ہر جس نے قوم کا مال لٹا ہے ہر چور کے ساتھ ہے ہر ڈاکو کے ساتھ ہے جو بھی پاکستان کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے ناموس رسالت کے خلاف ہے ختم نبوت کا غدار ہے ناموس رسالت کا وفادار نہیں ہے اسلام کا جناب وفادار نہیں ہے ہمارا ان تمام سے مقابلہ تو کیسی کمپین جا رہی ہے کیا دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا ہوگا یہ تو ابھی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں کیا حالات ہیں قوم کا ریسپانس تو بہت زیادہ ہے قوم ان 76 سالوں میں تنگ آ چکی ہے دیکھیں جھوٹے نعروں سے جھوٹے وعدوں سے اور پانچ سالہ سیاست سے یعنی ووٹ لو آو اور ووٹ لے کر یا اسلام آباد یا ملتان یا کئی سی بھی بڑے شہر میں جا کر کوٹیاں بنا لو اور اپنے دروازے بند کر لو یہ قوم مرتی رہتی ہے اور آپ نے سنا نہیں ہے جب کوئی حالات بنتے ہیں قوم کہتے ہیں سارے چور ہیں تو اس وقت قوم کہتی ہے کہ ہم نے چوروں سے بدلہ لینا ہے ڈاکوں سے بدلہ لینا ہے اور جنہوں نے اس پاکستان کو اس نیج تک بنچایا ہے ہمیں مقروض کی ہے ان سے بدلہ لینا ہے جو ظالم ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں تھانوں کچھری کی سیاست میں قوم کو پیس کے رکھ دی ہے اور قوم اس وقت ساری برادرییاں دھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھتر سال ہو گئے ہیں سب کو دیکھا ہے اب ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو ہمارا حاصل مدعوہ کرسے ہیں تحریکی انصاف کے پاس بلہ نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر کیا یہ صورتحال کیسی ہوتی ہے دیکھیں اگر ہوتا تو الیکشن زیادہ مزیدار ہوتا ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہر سیاسی جمہوری پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے ووٹر کو کیا پیغام دیں گے ووٹر کو یہی پیغام دیں گا کہ یہ آپ نے پانچ سال لولا نہیں ڈالنا کہ جناب سارے چور ہیں اور آپ نے یہ بیٹھ کر مایوس نہیں ہونا پرچی آٹھ والے دن آپ کے آتھ میں ہوگی سوچ سمجھ کے مور لگانی ہے دیکھ دا کے مور لگانی ہے نہ چاچے کے کہنے پہ نہ مامے کے کہنے پہ نہ جناب میرے کہنے پہ نہ نواز کے کہنے پہ نہ عمران کے کہنے پہ نہ زرداری کے کہنے پہ آپ نے ووٹ دینا ہے سوچ سمجھ کے اور آنکھیں کھول کر ووٹ دینا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور یہ امانت کس کے سفرد کر رہے ہیں بس میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے ووٹ نہیں دینا اور کسی کے کہنے پر ووٹ نہیں دینا بہت شکریہ دیا آپ نے ٹائم دیا جی سعاد حسین رزوی ہمارے سر موجود تھے ان کا بہت شکریہ انہوں نے ٹائم دیا بے پناہ مصروفیاد میں سے ان کا یہ کہنا کہ آنکھیں کھول کر آپ نے الیکشن والا دن ووٹ ڈالنا ہے